پنچکولا وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں راجیو جیٹلی جو کی ہریانہ بی جے پی کے پربکتہ ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور پورو ڈی جی پی جو ہیں ایم سی دویدی جی فارما ڈی جی پی اتر پدیش وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلی پردیکلہ روپانچ پروہی جی آپ سے دوشی قرار دیا گیا ہے کیا لگتا ہے کتنے سال کی سزا بھی یہاں پر ہو سکتی کیونکہ اس کے لئے شاید کوانٹم آف پنیشمنٹ کے لئے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا یہ کسی بھی حالت میں ساتھ سال سے کم نہیں ہونے والی ہے اور یہ باقی ابھی ان کے جو لائر سے ہیں وہ جو دیفنس کانسل سے ہیں وہ اب سنٹنسنگ پہ اپنا کیس رکھیں گے کوٹ کے آگے اور اس کے بعد موسٹ پرابلی کوٹ ان کو کل کا یا ایک دن بعد کی ڈیٹ دے گی اور پھر کوٹ سنٹنس کو ڈیسائٹ کرے گی لیکن یہ کسی بھی حالت کے اندر یہ منیموم سیون یارز تو ہو گئی ہوگا اور باقی یہ دیکھتے ہیں کہ کوٹ جس پر ان کو سنٹنس کر رہا ہوگا کہ کوٹ اور بھی اگر فیکٹرز کو کنسیڈر کرتا ہے تو یہ پنیشمنٹ زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن ان اینی ایونٹ یہ ساتھ سال سے کم نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے آپ بنے رہے گا پروی جی ہمارے ساتھ نیوز وال انڈیس سموہ داتا راجیش چوہان اس وقت ہمارے ساتھ ان لائن بر جوٹ چکے ہیں راجیش اپ ڈیٹ آپ سے جاننا چاہیں گے سزا کو لے کر جی دیکھیں ابھی پنچکولا کی وشیش سی بی آئی حضالت نے اس فیصلہ سنا اس معاملے میں جو گرمیت رام رحیم سنگھ ان کو دو سی قرار دے دیا ہے اور ابھی اٹھائیس تاریخ کو یہ مقرر ہوگا کہ سجا کتنی دی جائے سجا پر بحث ہوگی اٹھائیس تاریخ کو سجا تے کی جائے گی لیکن ان کو دو سی قرار دے دیا گیا ہے جی راجیش ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ اب چونکہ دو سی قرار دیا گیا ہے جیل میں انہیں جانا ہوگا جی بالکل دیکھیں جب کسی بھی آروپی کو دو سی قرار دے دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو حراست میں لے لیا جاتا ہے اس سمیں وہ عدالت میں ہے اور وہاں ہی نائک حراست میں ہے اس کے بعد عدالت اب تیع کرے گی کہ کہاں بھیجنا ہے کس جیل میں بھیجنا ہے کہاں حراست میں رکھنا ہے کیونکہ سرکشہ کے بھی کارن ہے تمام طرح کی اس میں چیزیں ہیں وہ ابھی تھوڑی دیر بعد تے ہو جائے گا کہ ان کو کہاں لے جائے جائے گا اور ایسے معاملوں میں اکثر میڈیکل کروایا جاتا ہے تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے کہاں میڈیکل ہوگا کیسے ہوگا یہ ساری چیزیں ابھی تھوڑی دیر میں نکل کر سامنے آئیں گے لیکن ابھی پلحال سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیرہ پرمک گرمیت رام رحیم سنگھ کو دوشی قرار دے دیا گیا ہے راجش ایک اپڈیٹ اس پر بھی پلیز دیجئے کہاں رکھا جا سکتا ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹھائیس تاریخ کو یہاں پر سزا پر فیصلہ ہوگا دوشی قرار دیے جا چکے ہیں تو کیا آسپاس ہی کہیں رکھا جائے گا انہیں کیونکہ پھر سے انہیں پنچکل آنا ہوگا پیشی کے لیے دیکھئے یدی نیمہ نظار دیکھا جائے تو ان کو امبالہ کی جو سینٹرل جیل ہے اس میں رکھا جا سکتا ہے لیکن سلکسہ کانونوں کے مدنے ان کو لے جائے جانے کے مدنے نظر ان کی حفاظت کو دیکھتے ہوئے اور یہاں پر جو بھیڑ جوٹی ہے دیرہ سمرسکوں کی اس کو دیکھتے ہوئے کانون مدنے نظر اس کو گفت طریقے سے بھی پولیس اور عدالت کوئی بھی عدالت پولیس کو کوئی بھی ہدایت دے سکتی ہے کہ ان کو کس جگہ پر رکھا جائے پھلحال اس بارے میں کوئی ڈسکلوز بھی نہیں کرنا چاہیں گے کیونکہ سلکسہ ایک بڑا اہم ایشو ہے کانون یوستائی کا اہم ایشو ہے امبالہ کی جو سینٹر جیل ہے وہ چنڈگر کے اس راستے پر پڑتی ہے جہاں پر کافی سنکیہ میں سردھالوں جو ڈیرہ مکھی ہے ان کا پربھاؤ ہے امبالہ کی بیلٹ میں بھی کافی ان کا جو سمرسک ہے انیائی وہاں پر ہیں راجش اس لحاظ سے وہ الک سے تیہ کیا جائے گا جی راجش سوال اب وہاں کے حالات کو لے کر چکی خدا آپ اس وقت وہاں پر موجود ہیں کس طرح کس سیٹویشن وہاں دیکھ رہے ہیں جی دیکھیں یہاں حالات بہت ناجک ہے بہت سنگیدن حالات ہیں پھر حال جو دیرہ سنگت ہے جو انیائی ہے ان کو ابھی اس پر نہیں ہوا ہے کیا ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے وہاں جو وہ کھیما تھا اس میں ایک دو بار انہوں نے یہ گھوش بھی کیا ہے ان کو یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں دیرہ پر مک جو ہے آروپوں سے بری ہو گئے ہیں لیکن ابھی ان تک اس صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پا رہی ہے اس لیے بڑی سنگتہ میں دیرہ سمرتکوں میں ابھی بھی بیچائنی ہیں اور جیسے ہی کوئی اسپست ہو جائے گا کہ آخر ہوا کیا ہے اس کے بعد کے حالات تھوڑی دیر بعد آپ کو پتا چلیں گے اور میں آپ کو بتا دوں کہ جس میں عدالت میں فیصلہ سنائے جا رہا تھا اسی دوران جو یہاں پر مک سے بیریکیڈنگ ہے جو سی بی آئی کی وشیئیس پنچکولہ عدالت میں راستہ جاتا ہے اس راستے سے دو بسے پوری بھر کر کے پولیس کی اور آرمی کی دو گاڑیاں اندر گئی اسی سے سنکیت مل گیا تھا کہ اندر کے حالات ابھی بہت زیادہ انینتریت ہونے کی آسنکہ ہے اس لیے ان کو اندر بلایا گیا ہے کیونکہ سجا سنائے جانے کی ابھی اٹھائیس تارک مقرر کر دی گئی ہے راجیس چوانہ بلے رہے گا ایک بار پھر سے خبر کو ہم اپڈیٹ کر دیں ہمارے درشکوں کو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں پنچکولہ کی وشیش سی بی آئی عدالت سے بڑی خبر دوشی قرار دیا گیا ہے ڈیرہ سچا سودا پرمو گرمیت رام رحیم کو سادوی کے ساتھ یون چوچن کے ماملے میں ریپ کے ماملے میں اور اٹھائیس تارک کو اب سزا پر سنوائی ہوگی خبر یہی کی سی بی آئی کوٹ سے سی دے بابا کو جیل جانا ہوگا تمام لوگ اس وقت ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ہمارے سموات داتا بھی ہمارے ساتھ ابھی نہ اوپاد دیا ہے ایک اور جگہ اس وقت موجود ہے پنچکولہ میں ابھی نہ اپڈیٹ آپ سے جاننا چاہیں گے جہاں آپ اس وقت پہلی لیئر ہے اس کے لوگ ہمارے پاس آیا ہے اور سبھی کو بیرکیٹنگ کے بھیتر آنے کے لیے کہا اور اس کے طورت بات جو ہے پیرا ملٹری فورسز جو ہیں انہیں سٹینڈ بائی پر لگا دیا گیا ہے اس وقت میں جہاں پر کھڑا ہوا ہوں بیرکیٹنگ کے بھیتر تمام میڈیا کرمیوں کو لے لیا گیا ہے یہاں پر گوھری سرکشہ میں دیکھ پا رہا ہوں ایک تو ہریانہ پولیس پنجاب پولیس چنڈیگر پولیس کی پہلی سرکشہ کرمی ہیں جس میں مہلائے بھی ہیں پروش بھی ہیں تمام لوگوں تمام جو فرنٹ پر لوگ ہیں جو سامنے کے لوگ ہیں یہ تمام لوگ جو ہیں بلیٹ ٹروف جیکٹ پہن کر ہیلمٹ پہن کر اور اپنے خود کے بچنے کا جو ایک لکڑی کی ڈھال ہوتی ہے وہ لے کر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں بیرکیٹنگ کے ٹھیک پیچھے اور قریب پچیس لوگوں کی لائن کے بعد ایک اور دوسری لیئر جو ہے وہ پیرہ ملیٹری فورس کی یہاں پر بلکل تیار کر کے رکھی گئی ہے سیکنڈ لیئر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اور ان دونوں لیئر کے ٹھیک سامنے یا دی میں دیکھتا رہا ہوں دو ہزاروں کی تازاد میں ڈیرہ سمر تک یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں خاموش بیٹے ہوئے ہیں چپ بیٹے ہوئے ہیں دیکھ کر اندازہ لگ رہا ہے کہ شاید ابھی تک انہیں اس بارے میں معلومات نہیں ہوئے ہیں کہ کوٹ اپنا فیصلہ اس معاملے میں سنا چکی ہے شاید یہی وجہ ہے لیکن پیرہ ملیٹری فورس کو پولیس کے لوگوں کو پرشاہ سان کو چونکی جانکاری مل چکی ہے ایلرٹ یہاں پر جاری کر دیا گیا ہے پیرہ ملیٹری فورس کو سٹینڈ بائی پر رہنے کے لیے تیار کر دیا گیا ہے لہٰذا یہ تمام لوگ اور یدی کوئی اپری اسکتی بنتی تو میڈیا کرمیوں پر بھی میڈیا کرمیوں کو نقصان ہو سکتا تھا لہٰذا سارے کے ساتھ اس سے پہلے جب رامپال والا معاملہ سامنے آئے تھا ہریانا سے تب وہ اس میں میڈیا کرمیوں کو بھی اس لپیٹے میں آگئے تو ان کے ساتھ بھی وہاں پر پٹائی ہوگی برحال یہ تصویر اس وقت آپ کے سامنے ٹیلیویجن سکرین پر درشکوں کا مپڈیٹ کر دیں لیکن اس سے پہلے چونکہ جیسے ہی دوشی قرار دیا گیا پولس نے وہاں پر حراست میں لے لیا ہے انہیں گرفتار کر لیا اور اس کے بعد اب سیدھے بابا کو جیل جانا ہوگا لیکن اس بیچ حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے جوانوں کی موجودگی وہاں پر دکھائی جا رہی ہے فلیگ مارچ ایک طرح سے وہاں پر کیا جا رہا ہے کیونکہ بھاری تعداد میں اردسینک بلوں کی ٹکڑیاں بھی وہاں پر موجود ہیں پولس ہیں اور جس طرح کی خبریں تھی فلیگ مارچ کو لے کر اس سے پہلے دیر رات ہی سینہ کے جوان وہاں پر پہنچ گئے تھے حسار سے جو ٹکڑی پہنچی تھی وہ پہنچ گئی تھی سرسہ میں اور یہ تصویریں آپ کے سامنے ٹیلی ویجن سکرین پر ہیں یہ سرسہ کی تصویریں ہیں آپ کے سامنے سرسہ جہاں پر کی مکھیالہ ہے دیرہ سچا سودا کا سب سے زیادہ جو سمرتھک ہیں سب سے زیادہ پربھاو والا جو علاقہ ہے بابا گرمی ترام رحیم کا وہ سرسہ میں ہی ہے یہیں پر دیرہ کا مکھیالہ ہے اور یہاں پر دیر رات سے ہی جس طرح سے خبریں تھی سینہ کے موچہ سنبھالنے کو لے کر جو جوان ہیں وہ پوری طرح سے تیار ہیں ہر حالات سے نپٹنے کے لیے جیکٹ وہاں پر ہیں ہتھیاروں سے لیس ہیں اور حالی میں جس طرح سے ساڑھے گیارہ بجے آت صبح جب چنڈیگر ہائی کورٹ میں سنوائی اوردی پنجاب پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ میں اور جو ٹپنی وہاں پر آئی ہے اگر قانون بیوستہ بگاڑنے کی کوئی کوشش کرتا ہے کیسے بھی ان سے نپٹا جائے اس بات کے سخت نردیش بھی ماننی ہائی کورٹ کی طرف سے آ چکے ہیں تو دو ہزار دو سادوی ریپ کیس میں بابا گرمیت رام رحیم دوشی کرار دیے جا چکے ہیں اور اس وقت فلال پولس کی گرفت میں اب سیدھے جیل سے سیدھے نیائلہ سے انہیں اب جیل جانا ہوگا 28 اگس کو اس معاملے میں سزا سنائی جانی ہے کوچ کے باہر بھی فوج نے موچا سمحال لیا ہے راجیف جیٹلی جی میرے آواز آپ سنپا رہے ہیں بی جے بھی پروکتہ ہیں راجیف جیٹلی سر اس طرح کے حالات کیوں بن گئے سرکار آپ کی ہریانہ میں آخر کیوں یہ پینک سیچویشن کریئٹ ہوا کہ سینہ کو بلانا پڑ رہا ہے جو کام آپ کی پولس بہتر طریقے سے سمال سکتی تھی وہاں سینہ کو لگایا گیا اپنے ہی لوگوں کو قابو کرنے کے لیے دیکھیں کسی کے اوپر آستہ رکھنے والے بھی اکتی اگر الگ الگ مادہم سے کسی راجے کے اندر یا کسی شہر کے اندر گھوستے ہیں اور وہ الگ الگ روپ سے آتے ہیں الگ الگ پردویشوں سے آتے ہیں آنے کے بعد اگر کہیں پر گیدر ہوتے ہیں تو ایک یہ سمیدن شیل ستی بن جاتی ہے جس کو آپ نیانتریت کر سکتے ہیں لیکن سمیدناوں کے ساتھ اس کو آپ کوئی فورس یا بل لگا کر ڈیووٹیز کو وہاں سے نہیں کھدیڑ سکتے ہیں راجیف جی فیصلہ آنا تھا اور دو دن پہلے کل کل ہائی کورٹ میں ماننی ہائی کورٹ میں ایڈمیٹ کیا گیا پولیس کی طرف سے سرکار کی طرف سے دھارہ 144 امپوز کل جا کر ہوئی ہے اس سے پہلے کیا کر رہی تھی پولیس دھارہ 144 لگی تھی میں نے آپ کو بتایا راجیف جیس پر جواب دیں گے ایک اپڈیٹ کر دیں راجیف جی پلیز ایک اپڈیٹ ہم کر دیں یہاں پر ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں امبالا جیل لے جائے جا رہا ہے فیلال جیسا کی بڑی خبر پر ہم بنے ہوئے ہیں دوشی قرار دی جا چکے ہیں ڈیرہ سچا سودا پرمک گرمیت رام رحیم ریپ کیس معاملے میں اور اس کے بعد اب انہیں یہاں سے کوٹ سے امبالا لے جائے جا رہا ہے فیلال سینہ کی کسٹڈی میں ہی وہ رہیں گے انہیں یہاں سے لے جائے جائے گا جس طرح کی خبریں ہیں راجیو جب اپنا جواب آپ دے سکتے ہیں پلیس راجیو جب اپنی بات پوری کبھ سکتے ہیں یہ بول رہا تھا آپ سے کہ جب کوئی ڈیوٹیس کوئی کوئی فالوورز ہوتے ہیں اور وہ کہیں گیدر ہوتے ہیں الگ الگ جگہوں سے آتے ہیں تو یہ آپ اپیکشہ نہیں کر سکتا کیونکہ ایک نیشنل ہائیوے کو فالو کر رہے ہیں نیشنل ہائیوے کو ٹورسٹ بھی فالو کرتے ہیں اور کوئی آم جن بھی فالو کر سکتا ہے میں کل آپ کی جرچہ میں سن رہا تھا کہ اس کچھ لوگوں نے بیگ اٹھا رہے ہیں تو نورملی ٹورسٹ بیگ لے کر ہی چلتے ہیں اور وہ کسی شہر میں انٹر کرنا چاہتے ہیں تو کسی طریقے سے آپ نے روک نہیں سکتے ہیں یہ بات میں پتہ چلتا ہے کہ وہ دیوٹیس ہیں یہ بات آپ کی حضم نہیں ہو سکتی یہ بات آپ کی حضم نہیں ہو سکتی سر پورو ڈی جی پی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ایم سی دویدی صاحب اتر پدیش میں بڑے محکمے کو انہوں نے سمالا ہے دویدی صاحب کیا آپ سنتوشت ہیں ان کے جواب سے کیا یہ پولس کا فیلیور نہیں ہے اگر اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر سمرتھک اندر آ جاتے ہیں دیکھیں چونکہ بہت بڑی سنکھیا میں یہ آگے آئے ہیں اس لیے میں کہوں گا کہ یہ سٹیٹ فیلیور نہیں ہے کیونکہ اگر مداند ہو جائے سامان نے اور دھارمیک روپ سے مداند ہو جائے اور اس طرح سے آنے لگے تو اس پر پرشاسن اور شاسن کے ہم نے بڑی سمسیا ہوتی ہے کہ اگر وہ وائلنس کر رہے کہیں پر وہاں پر مارپیٹ شو کر دیں یا پولیس والے یا گولی چلا دیں تو آپ اس سے زیادہ کریں گے تو یہ تیہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں کم سے کم فورس استعمال کر کے سیچویشن کو کیسے نپتانا ہے تو ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی سنکھیا میں جب آ رہے تھے تو اس میں اگر راستے میں روکنے کا پردک کیا جاتا تو نہ تو اتنی جیلے تھیں نہ اتنے تھانے تھے جہاں ہو نہ روکا جا سکتا نہ اتنے ریسورسز رہے ہوں گے پرشاہ سن کے پاس کی سب بڑی روکا جا سکے تو یہی اچھت سندھا کے آوگا کہ آنے تو ان کو شانت رہنے تو شانتی سے سندھا کے نکال دیا جائے یہ ہر سیچویشن میں ریعت کرنا پڑتا ہے لیکن ایسے مدان دھارمک روم سے مدان لوگوں کو جو کی ریپیس کے فیور میں جا رہے ہیں ان کو ریلی کنٹرول کرنا بہت کٹھن کام ہے ہائی کوٹ میں جا کر ایڈمیٹ کیا گیا گروہوار کو کہ اب دھارہ ایک سو چوالیس ماہ پر لاغو کی گئی ہے پانس سے زیادہ لوگ اکٹے نہیں ہو سکتے لیکن سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچ گئے یہ سخت ٹپنی ہائی کوٹ کی طرف سے ہی آئی تھی کہ کیوں نہ ڈی جی پی کو ڈسمیس کر دیا جائے جو کام سرکار کو کرنا چاہیے اس طرح کے نردیش اگر ہائی کوٹ سے نکل کر آئیں گے تو سرکار کیوں وہاں پر ہے دیکھیں ہائی کوٹ پر مطلب کوئی نیانترن تو رہتا نہیں جو چاہے ہیں وہ کہیں لیکن یہ پرشن ہے کہ اگر وہ ہوتے یہاں پر ڈی جی پی ہوتے تو وہ کیا کرتے کیا وہ ہر جگہ فائلنگ کرتے اس اس تھی میں یہ بہت نہیں یہ گمبیر پرشن ہے اور یہ شاہ سنو شاہ سنو کو بڑا کٹھن ڈڑنا ہے اگر ایک بھی آدمی مار دیا گیا ہوتا اس سے زیادہ وائلنس سٹیٹ میں ہو جاتی اور پھر آپ اس سے زیادہ کرتے سارے چینل ایک ہی بات پر جڑ جاتے کہ پولیس بتائیے شانتی سے چلے آ رہے تھے وہ تو بھکت لوگ تھے پولیس نے انہیں مار دیا تو یہ لڑنے بہت کٹھن ہے ابھی تک کوئی درگھٹنا نہیں ہوئی ہے تو یہ پرشنس کی میں تعریف کروں گا ہاں یہ عوش ہے کہ اب اسے روکنے کا پورا انہیں پریبت کرنا چاہیے ہر طرح سے بھکنے آپ پریبت کرنا چاہیے یہ میرا نت ہے ہمارے ساتھ روپانچ پروہی جو کی ورش وکیلیں سپریم کارٹ کی وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں روپانچ جس طرح سب دوشی قرار دیا جا چکا ہے یہاں پر بابا رام رحیم کو 28 تاریخ کو سزا پر فیصلہ اس میں یہاں پر ہوگا کہ کتنی سزا انہیں دی جائے گی کیا لگتا ہے آپ کو ان پورے حالاتوں کو آپ بھی لگاتار دیکھ رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ مانیٹر بھی اس کو کری رہے ہوں گے پیشلے دو دنوں سے جو پینک سیچویشن یہاں پر بنی ہوئی ہیں آپ کوئی اپنی پرتکریہ اس پر دینا چاہیں گے ان حالاتوں کو لے کر دیکھے گا میں تو اب آج کے دن جب یہ ورڈ اکٹ آ گیا ہے تو میں تو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ان سب چیزوں کے بیچ میں میر کو یہ لگ رہا ہے کہ اس چیز میں کوئی وکٹم بھی ہے اور اس کو ہر کوئی بھول گیا ہے تو it would be better now کہ جو ایڈنسپریشن ہے وہ سیچویشن کو under control رکھے اور جیسے ابھی اپنے ڈی جی پی صاحب نے بولا I think I agree with him کہ till now they have done a very good job administration also کہ ابھی تک کوئی انٹاورد انسیڈنٹ یا کوئی اپریہ گھٹنا نہیں ہوئی ہے لیکن سو فار اس ان سب چیزوں میں ہم لوگ ایک چیز بار بار یہ بھول گئے ہیں کہ اس چیز میں کوئی وکٹم بھی ہے اور یہ کیس انس اتنا پرانا ہو گیا ہے for 18 years یہ کیس چلتا رہا چلتا رہا روپان جی ایک اپروپریٹ سینٹنسنگ روپان جی اٹھائیس تاریک کو چکے اب یہاں پر فیصلہ آ جائے گا بابا رام رہیم کے پاس وکلپ کیا بچے ہیں دیکھے گا ان کے پاس صرف ایک ایک وکلپ بچے گا کہ وہ ماننے ہیں پنجاب ریانہ ہائی کورٹ میں اپنی اپیل فائل کریں گے اور فائل کریں گے ہی وہ اور اس سے ساتھ ایک سیکشن 389 ہوتا ہے CRPC کا سسپنشن آف سینٹنس کے لیے بھی اپنی ایک اپلیکیشن موو کریں گے اپنی اپیل کے ساتھ تو اس اپلیکیشن پہ وہ ہائی کورٹ سے بیل بھی مانگیں گے لیکن ابھی آج کے دن جی جی ہائی کورٹ اس کو کتنا اینٹرٹین کرے گا وہ یہ سب بات ایک بار جب ٹرائل کورٹ کا ایک بار آرڈر آپ بھارکی سے آپ بھی پڑھ لیں گے تو پتہ لگے گا کہ سبسکارٹیو ایویڈنس چاہے ہوا ہے اور کیس چتنا سٹرونگ ہے یا اس میں کچھ تھوڑی بہت لوپ ہولز ہے جو کی یوشولی کرمنل کیس میں ہوتی ہیں تو وہ دیکھ کے معلوم پڑھ پائے گا لیکن آج کے دن میرے کو لگ رہا ہے کہ ان کے بیل ملنے کا ان کا جو چانس ہے وہ کافی کم ہے اس وقت نیوز والین نے سماتا راجیش چوہان ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے جڑ دیں راجیش کچھ اپڈیٹ آپ دینا چاہ رہے ہیں سابہ رام رہین سنگھ سی بی آئی کی وشیس عدالت کے باہر گاڑی میں بیٹھے ہیں پاقاعدہ ہریانہ کے ڈی جی پی بی اے سندو وہاں موجود ہیں سینہ کے عادی کاری عالی عادی کاری وہاں پر موجود ہیں اور سینہ کی کئی جو گاڑیاں ہیں وہ اندر گئی ہیں ان کو سرکشہ گیرے میں لے لیا گئے اور اس کے بعد ان کا طورنٹ میڈیکل کروایا جائے گا اور یہ ہو سکتا ہے کہ پنچ کولا کے پولیس کمیسنر کے کاریل کے آس پاس کہیں ان کا میڈیکل ہوگا وہی پہ ڈاکٹر کی وشیس تیم کو بلائے جارہا ہے ایک ٹینل آئے گا جو ان کا میڈیکل کرے گا اور اس کے بعد اگلی کاروائی ہوگی یعنی کہ سینہ کی کسی میں ان کو پھل حال رکھا جائے گا کیونکہ سرکشہ بہت ہی سنجیدہ وشیس ہے سمیں تو ابھی میڈیکل ہوگا اور اس کے بعد اگلی کتم کہہ ہوگا کی پرٹن کمان میں آخر کس جگہ ان کو رکھا جائے گا جی بہت شکریہ راجی شوہان تمام جانکاری کے لیے آپ سے اپ ڈیٹ کے لیے ہم لگاتار بات کرتے رہیں گے راجیب جیٹلی جی جو حالات اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہریانہ کے نہ صرف ہریانہ چونکہ پنجاب میں بھی ان کا ایک بڑا دخل ہے وہاں تو خیر آپ کی اب سرکار نہیں ہیں لیکن اس سے پہلے سنترامپال والا معاملہ بھی آپ دیکھ شکے تھے کیا اس سے کوئی سبق کوئی سیکھ نہیں لی گئی آپ کی طرف سے آپ کی سرکار نے کہ اس طرح سے حالات بگڑنے ہی نہ دیے جائیں نہیں بلکل آپ کی بات بلکل میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ پنجاب ہریانہ دونوں ہی جگہوں پر ایسی سیچویشن ہے ایون پنجاب کے کل چیف سیکریٹری نے جن کے پاس پیٹرول بم ہیں کیا کیا انہوں نے منشن کیا تو وہ پنجاب اپنی طرف سے کاریوائی کر رہا ہے وہ کون سے لوگ ہیں وہ بھی دیکھنا جلوری ہے لیکن ہریانہ کے اندر جو شانتیپری طریقے سے ڈیبوٹیز بیٹھے ہیں ان کا کوپریشن سرکار کو مل رہا ہے بابر رام رہیم کا کوپریشن سرکار کو ملا کسی بھی مادھیام سے چاہے وہ سوشل میڈیا کے مادھیام سے ملا ہو چاہے وہ ٹوئٹ کے مادھیام سے ملا ہو چاہے ویڈیو کے مادھیام سے ملا ہو لیکن بات اتنی ہے کہ کانون سب سے اوپر ہے کانون نے اگر یہ نڈنے لیا ہے تو یہ نڈنے لینے کے بعد جو بابا رام رہیم کے سپورٹر ہیں جو ڈیبوٹیز ہیں ان کو یہ سندیش پہلے ہی جا چکا ہے اگر پھر بھی کوئی گیر ساماجک تتو کوئی اساماجک تتو اس طریقے سے بھیڑ میں گز کر کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے سرکار پوری طرح سے سکشم ہے ایسے گیر اساماجک تتو سے نپٹنے کے لیے وہ کسی راجنیتک پارٹی سے پریلیت ہو یا کسی اور طریقے سے کسی سکشم سے پریلیت ہو راجیو جی بہت سیدھے میں جواب دی دیئے کیا اس پینک سٹیچویشن سے بچا جا سکتا تھا اگر پرکوشنس لیے ہوتے اگر کوئی سٹپ اٹھائے گئے ہوتے ان حالات میں پہنچنے سے پہلے میں کل بھی آپ کے چینل پر ایک بات بتا رہا تھا کہ آپ سیچویشن آپ کے ڈیووٹیز ہوتے ہیں ڈیووٹیز پولیٹیکل بھی ہوتے ہیں اور دھارمک بھی ہوتے ہیں آپ پولیٹیکل ڈیووٹیز ہوتے ہیں کسی کو پر کرپشن کے چارجز لگے ہوتے ہیں لیکن سر جب جب یہ اتحاس اس بات پر گوار آئے جب جب دھرم کے ساتھ راجنیتی کا تڑکہ لگا ہے جو ڈیووٹیز ہیں وہ اور زیادہ اس طرف گئے ہیں کچھ وقت پہلے ہی ہریانہ کے مکھیبنتری نے ان کی سیواؤں کو لے کر ٹویٹ کیا تھا کل جب یہ معاملہ سامنے ہے تو لگتار اسے ری ٹویٹ کیا جاتا رہا اور سوال بھی پوچھے جاتے رہے میں آپ کی بات سے پوری طرح سے سہمت ہوں اس پردیش کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا آپ ہی کے پترکاروں کو کس طریقے سے پیٹا گیا کتنے شہ بوڈیز نکلی مرے وے لوگ اندر سے نکلے پولیس والوں کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ایسے لوگوں کے پاس پور مکھے منتری اڈا صاحب بھی جاتے تو ان کی درم پتنی بھی وہاں پر ان کی فالو بر دھی تو یہ رہا ہے اس پردیش میں لیکن جب کوئی سوشل کاؤز کرتا ہے تو مکھے منتری جی کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ کہتے ہیں میں کٹنی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں بولٹ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں میں اور فنڈنگ کرنا چاہتا ہوں سوشتہ ابھیان میں جانا چاہتا ہوں تو خونسی ایسی سرکار ہے جو ان کا ساتھ نہیں دے گی ہم نے سوشل کاؤزٹو ان کا ساتھ دیا راجیو جی چکے آپ راج نیتہوں کیا آپ نام لے ہی رہیں تو رامویلہ شرمہ جی آپ کی سرکار میں منتری ہیں ان سے جب لنگر کو لے کر سوال کیا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ لوگ جب آئے تو خانہ کام انہیں کھلائیں گے تو سر آپ لوگوں کو روک کیوں رہے وہاں پر انہیں دعوت کیوں دے رہے ہیں کھلانے کی ان سے کئی اپنے اپنے گھر میں رہے باقی تمام جو پورا شہر ہے پورے گروہ پردیش ہیں ان لوگوں کا آپ نے ہائیچیک کر دیا ہے انٹرنیٹ بندے اسکول بندے کاللیج بندے وہاں پر سب کچھ بندے بسے بندے ٹین بندے لاکھوں لوگوں کو آپ نے پریشان کر دیا کچھ سیکڑوں کی بجا سے آپ روکے رکھتے سروں نے جب تک میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں جب تک بسے کھولی تھی جب تک سوشل میڈیا چل رہا تھا تو ان دونوں مادھیم سے یہاں پر ڈیبوٹیز کا جمعبلا برتا چلا گیا جب ہم نے بند کیا تو آپ نے کہاں بند کر دیا ایک پرکیوشنری بیزرز لینے ہوتے جس کے چلتے ٹرانسپورٹ بیواستہ جس کے چلتے کچھ ٹائم کے لیے وہاں پر سوشل میڈیا اور جو دوسرا ڈیٹا کنیکشنز ہیں ان کو آف کیا گیا ہے اگر ہم یہ نہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گا اس کا جمعبلا اور بھی بڑھ سکتا تھا سوشل میڈیا کے مادھیم سے لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کر کے وہاں اکٹھے ہو سکتے تھے وہ اسی مادھیم سے کٹھے ہوئے تھے جس کو ہم نے بند کیا دویدی جی آپ سے سمجھنا چاہیں گے اس پورے حالات کو لے کر کیونکہ جو دو اور پورو ڈی جی پی ان کی بائٹس بھی ہم لگتار سنواتے رہے ہیں ایک تو خود ہریانہ کی ذمہ داری سمال چکے ہیں دوسرے اتر پدیش کے ہی ذمہ داری سمال چکے ہیں ان کی طرف سے سوال اٹھائے گئے ہیں لائن آرڈر کو لے کر سرکار کی لاپرواہی کو لے کر کیا اس پینک سیچویشن سے بچا جا سکتا تھا بہت سیدھا سا سوال ہے سر دیکھیں میری سمجھ ہے جو ہینڈلنگ کی ہے وہ ٹھیک کی ہے جتنی سنکھیا میڈیا ہمیں بتا رہا ہے کہ جتنی سنکھیا میں لوگ آئے ہیں آ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سارے لوگوں کو اریسٹ کر لیتے ہیں اریسٹ کرنے کے بعد آپ کہا رکھتے ہیں آپ کے کون سی جیلے ہیں کون سی سپائی ہیں جو ان کو روک لیتے ہیں اتنے لوگوں کو ان کو زورستی ہٹایا جاتا وائلنس ہوتی ایک بار اندھے لڑکوں کو روکنے میں انہوں نے کارٹنر شو کر دیا تب وائلنس ہو گئی تھی بیٹوین پولیس اندھے لوگوں میں تو ان لوگوں سے تو اگر وائلنس ہوتی تو اس کا بہت دوش پرینام ہو سکتا تھا پہلے ہی تو اس دوش پرینام سے ابھی تک بچا وہ ہے ایڈمنسٹریشن تو یہ خوشاری کام میرا خیال ہے کہ انہوں نے اچت کام کیا ہے ابھی تک اور سمجھداری سے کام کیا پرشاہ سن نے ٹھیک ہے سر سمجھداری آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں پرشاہ سن کی لیکن بہت سے لوگوں نے اس پر سوال ضرور یہاں پر اٹھایا ہے راجیو جیٹلی جی چونکہ اب تک سیاست تو بہت سے معاملوں میں ہوتی ہے اور راجنیتی پرتکریائیں بھی اس پر آنے لگتی ہیں لیکن جو حالات ہیں کیا اسے اور بہتر طریقے سے ڈیل نہیں کی جا سکتی تھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دھرماند لوگ ہیں ان کے بلائنڈ فالوورز ہیں جو کی سڑک پر وہاں پر لیٹ رہے ہیں گاڑیوں کا کافلہ جب نکل رہا ہے لیکن سر اس گاڑیوں کے کافلے کو لے کر ہی اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر دو سو سے زیادہ گاڑیوں کے کافلے میں وہ اپنی پیشی کے لیے ہائی کورٹ میں پنچکولہ کورٹ میں پہنچتے ہیں اس کو بھی تو کم کہہ جا سکتا تھا کہیں تو کچھ ایسے اسٹیپ اٹھائے جاتے ہیں لیکن سرکار کی سرکار کا یہ دائت وہ بنتا ہے کہ اگر کسی ارگنائزیشن سے جڑے بیکتی کو یا کسی گرو جی کو اگر پہلے ہی تھرٹ ملی ہو اور وہ اس تھرٹ کے چلتے اس طریقے کے محول بنے ہو اور آج جو سنبیدنشل محول بنا ایسی پرستیتیوں میں انہیں کیسے سیفلی کورٹ تک لائے جائے وہ سرکار بیٹر جانتی ہیں اور وہی کام ہم نے کیا اگر ہم نے کہیں ڈیلائی بڑھتی ہوتی اور کوئی اپنیا گھٹنا گھڑ جاتی تو مجھے لگتا ہے یہ پردیش پورا بوم کے اوپر ہوتا ان باتوں کو سمجھتے ہوئے ہم نے جو بھی قیدام اٹھائے جو بھی اس پردیش کی بلائی میں تھے چاہے وہ ایکسٹر سیکیورٹی پروائیڈ کر رہے کا تھا چاہے وہ زیادہ وہیکل کا تھا چاہے وہیکل کو ڈیوٹ بھی کیا گیا بعد میں پہلے کسی نے اپنی آستہ ضرور رکھی ہوگی ڈیوٹ بھی کیا گیا فائنلی جو آپ کے سامنے آج دیکھنے کو ملا جو ججمنٹ آئی اور جس طریقے سے اتنے ہائی پروفائل اور گرمی بھرے ماحول کے اندر ہم نے کتنی سمودلی اس ججمنٹ کو لے کر آئے ہیں اور جتنی سمودلی آپ دیکھیں بابا رام رہیم کو جہاں پر بھی کسیڈی میں لے کے جائے جا رہا ہے یہ ماحول کی کلپنا آپ نے نہیں کی تھی سر لیکن یہ کیسے فالوور ہیں راجیو جی یہ کیسے فالوور ہیں جنہیں وہ فالو کرتے ہیں اگر وہ خود ویڈیو میسیج کے ذریعے انہیں یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے گھر اپلوڈ جائیں اور انہیں کی نہیں سن رہے ہیں معاف کیجئے کہ اس پر جواب لیں گے راجیش چوہان دیرہ نیائیوں کو لگی ہے ان میں افراد تفریق کا ماحول ہے افراد تفریق کی جگہ ہو چکی ہے اور اس بھیڑ کو تیتر بیتر کرنے کے لیے آسو گیس کے کچھ گولے چھوڑے گئے ہیں دھماکوں کی آواز یہاں ساپ سنائی دی ہے اور کافی افراد تفریق کا ماحول ہے حالات اس وقت وہاں پر کیسے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آسو گیس کے گولے چھوڑے گئے ہیں کیسے اس بھیڑ کو قابو میں کیا جائے گا کیونکہ یہ تعداد پچھلے دو دنوں سے وہاں اکٹھی ہو رہی تھی جی دیکھیں ابھی بھیڑ کو نینتر کرنے کی نہیں بلکہ بھیڑ کو تیتر بیتر کرنے کی یہ سب سے بہتیس ہوگی پولیس کی یہی پہل ہوگی اور آسمان میں یہاں ہیلیکوپٹر بھی تو ہیلیکوپٹر چندگرد پنچکولہ کے اوپر ابھی منڑا رہے ہیں ستیتی پر پورا نجر رکھی جا رہی ہے پولیس پوری طرح سے مستعد ہے اور افراد تفریق کا ماحول ہے لوگوں نے ادھر ادھر دوڑنا شروع کر دیا ہے اور اسی لیے بھیڑ کو تیتر بیتر کرنے کے لیے پولیس بھی کافی پریاس کر رہی ہے کہ لوگ کسی نے کسی طرح یہاں سے نکل جائیں جی فلال آپ سے جاننا چاہیں گے وہاں پر اردسینک بلکہ جوانے پولیس ہیں کیا سینہ وہاں پر فلیگ مارچ کر رہی ہے ابھی سیچویشن کس کے کنٹرول میں وہاں پر ہے جی دیکھیں پھر حال ستیتی جارہ بگری نہیں ہے لیکن بھگدر کے یہاں پر کافی لوگوں میں ہوئی ہے ابھی لگی ہوئی ہے ابھی ان کو کوئی اخار نہیں پایا ہے پولیس ان کو کتاب نہیں دے رہی ہے کہ آپ ان سے دور رہیے کچھ بھی ستیتی خراب ہو سکتی ہے ابھی تک کہ کوئی ایسی ستیتی انیلتریت نہیں ہوئی ہے لیکن لوگوں کو ہٹانے کے لیے اناونسمنٹ وہاں پر کیا جارہا ہے آپ کا تھوڑا سا آواز یہاں پر روپنی پڑے گی راجش پھر آپ سے ہم پوری بات سنیں گے ان تصویروں کو بریف کر دیں اناونسمنٹ کے جارہا ہے بقاعدہ جو چھوٹے مائک ہیں جو پولیس والوں کے پاس رہتے ہیں اس کے ذریعے یہ لوگوں سے اپیل کی جارہی ہے فیصلہ آ چکا ہے لوگ اپنے اپنے گھروں کے لیے چلے جائیں شانتی سے اور کسی طرح کی کوئی بھیڑ اکٹھی یہاں پر نہ کریں کوئی ابدرب نہ کریں حالات کو سامانے بنائے رکھیں شانتی بنائے رکھیں یہ اپیل لگاتار پولیس کی طرف سے وہاں پر کی جارہی ہے جوانوں نے بھی وہاں پر موچہ سمحالے رکھا ہے یہ اسی کی تصویریں آپ کے سامنے ٹیلی ویشن سکرین پر لوگوں کو یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے راجیش میری آواز آپ سن پا رہے ہیں جی راجیش لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے بھیڑ کو تیتر بیتر کیا جا رہا ہے تو پورٹ سے کیا آپ نکالا جائے گا بابا رام رحیم کو اس کو لے کر کوئی اپڈیٹ ابھی آپ کہہ رہے تھے اسپتال انہیں لے جانا ہے میڈیکل چیک اپ کے لیے یہ بالکل بالکل ایک پینل تیار کیا جا رہا ہے جلدے ہی ان کا کسی ایک آج پاس کے گپستان پر میڈیکل کروایا جائے گا ایک پینل دکٹروں کا بقائدہ پہنچنے والا ہے وہاں پر سینہ کے عذکاریوں کے اور پولیس کے گھیرے میں ہیں بابا رام رحیم ان کو فلحال گاڑی میں بٹھائے گیا ہے اور ابھی لگتار دماغوں کی آواز یہاں پر سنائی دے رہی ہے آنسو گیس کے گولوں کا اجتماع ہو رہا ہے اور سٹیٹی یہاں پر کافی نازک بنی ہوئی ہے حالات قابو میں لیکن نازک ہے لیکن فلحال قابو میں آپ بنی رہے گا راجش ہمارے ساتھ تو اپڈیٹ ہم آپ کو کر دیں فیصلہ آ چکا ہے دوشی قرار دی جا چکے ہیں ڈیرہ سچا سودا پرمو گرمیت رام رحیم اور اب اٹھائیس تاریخ کو ان کو سزا سنائی جائے گی اس معاملے میں دوشی قرار دی جانے کے بعد آج دوشی قرار دیا گیا ہے اٹھائیس تاریخ کو اس معاملے میں سزا پر فیصلہ سنایا جائے گا لیکن اس سے پہلے جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں پنچکلا سے اور کوٹ کے باہر سے بھاری تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچے تھے اور بھیر کو قابو کرنے کے لیے چیر گیس آسو گیس کے گولے وہاں پر داگے گئے ہیں تاکہ بھیر وہاں سے تطر بطر ہو انہیں وہاں سے ہٹایا جائے راجیش ایک چھوڑا سا یہ انفرمیشن دیجئے یہ تمام لوگیں انہیں کہاں رکھا جائے گا اگر انہیں حراست میں لینے کی نوبت آئی تو کیونکہ انہیں وہاں سے اب ہٹایا جا رہا ہے کہیں اور جا کر یہ کچھا نہ ہو جائیں ان کو لے جانے کے لیے الگ الگ جیلوں کی سبھی جیلوں میں پہلے سے کچھ عوستہ کی گئی ہے کچھ سرکاری بھونوں کو جیل میں تبدیل کیا گیا ہے سٹیڈیم کو بھی کیا گیا ہے لیکن جس طرح کی یہ بھیڑ ہے جس طرح کی ابھی اگرتہ یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے جیسے ابھی بھی لوگ نعرے باجی کرنے لگے ہیں تو ایسے حالات میں سٹیڈیم جیسے جو پریسر ہیں ان کی جیلوں میں ایسے لوگوں کو رینفت کرنا کوئی زیادہ پربھاہ وسالی بات نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ ایسی بھیڑ جیسے جیلوں میں نہیں رکھیا سکتی جو خود گرتاریاں دیتے ہیں شانتی پروک طریقے سے ایسے لوگوں کے لیے تو اس طرح کی جیلیں پوچھت کہی آ سکتے ہیں لیکن اس طرح کی بھیڑ کے لیے نہیں لیکن پھلحال دیکھتے ہیں کہ پولیس کیا قدم اٹھائے گی پھلحال پولیس اور ڈیرہ پریمی آمنے سامنے ہیں تھوڑی ہی دونوں کے بیچ میں دوری ہے اور اب یہ حالات یہ ہیں کہ یہاں کسی بکشن ان دولوں کی بھی تکراؤ کی سکتی ہے پولیس لگاتار اور ادھیکاری اپیل کر رہے ہیں شانتی کی کہ آپ لوگ شانتی سے لوٹ جائیے جائے پالیگا میں بھی شواس رکھئے لیکن پھلحال تکراؤ برقرار ہے ٹھیک آپ بنی رہے گا راجے شوہان لگاتار ہم آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے ذرا اس پینک سیچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیویدی صاحب سے کیونکہ وہ ڈی جی پی رہ چکے ایک بڑے پردیش کو سنبھالا ہے انہوں نے سب سے بڑے پولس عدیقاری کے طور پر دیویدی صاحب ایسی حالات میں کیا کیا جائے گا اگر انہیں حراست میں رکھنا ہوگا تو کیسے رکھا جائے گا اس بھیڑ کو قابو کیسے کیا جائے کیونکہ آنسو گیس کے گولے وہاں پر چھوڑنے پڑ رہے ہیں دیکھیں جیسا جیسا ورتوان میں بتایا جا رہا ہے سب سے پہلے تو یہ کارڈون ہو جانے چاہیے کیونکہ انہیں ایسی موقع نہ دیا جائے گی بزار کی طرف یا ایسی جگہ جہاں پر یہ اتپاد زیادہ کر سکے ادھر جا سکے ان راستوں کو پولیس کو گھیر لینا چاہیے اور پریادنی کے چاہیے ان کو ٹائر آؤٹ کر دے یا تو یہی پر یا تو سمجھا کے نکال دے سب سے بڑی یہ ہوگا اور مکھتہ یہ ہے کہ ایسی جگہ نہ جا پائیں جہاں یہ توڑ پوڑ کر سکے اب مجھے اگزیکٹ نہیں معلوم وہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں کیا میدان ہے کتنی جگہ ہے لیکن یہ پریادنی ورتوان میں چلنا چاہیے ہاں تو کوٹ کے باہر جگہ ہوگی میرا خیال کافی اگر ان کو ابھی کنفائن رکھا جائے تو دیرے دیرے وہ ملتہ تھک جائے گے ٹائر آؤٹ ہو جائے گے کچھ سمجھایا جائے کچھ اس میں سے لیڈرز کو سر سر آپ کو روکنا چاہیں گے امیت آریہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ جگے میڈیا ایڈوائزر ہیں میڈیا سلاکار ہیں مکہ منتری کے وہ اس وقت ہمارے ساتھ پر ان لائن پر ہیں امیت آریہ جی حالات وہاں پر فیلحال کیسے ہیں یہ آپ سے جاننا چاہیں گے اور فیلحال آپ کیسے حالات کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں بالکل آپ کے چینل کے مادیم سے بتانا چاہوں گا کہ بالکل کنٹرول میں ہیں تمام ساری چیزیں اور مانی عدالت نے جو فیصلہ سلایا ہے اس کے اس کی امپلیمنٹیشن کے ایکارڈنگلی بابا جی کو گفتار کر کے ان کو جیل لے جائے جا رہا ہے اور جو ڈیرہ پریمی ہے ان سے بھی آپ کے چینل کے مادیم سے کہنا چاہوں گا کہ وہ شانتی پونھ طریقے سے سرکار اس میں پوری حلپ کرے گی شانتی پونھ طریقے سے اپنے اپنے گھروں کو کنتوگے کو سر یہ اپیل تو کل رات کو خود ڈیرہ پرمکھ نے بھی کی تھی بابا رام رحیم نے لیکن سمرتہ کھٹنے کو تیار نہیں ہے وہاں سے یہ اس کے لیے برشاسن پوری طریقے سے کوشش کر رہا ہے اور میں اتنا ضرور انشور کروں گا اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ تمام ساری جو سٹیتی بنی ہے اس میں پیسول طریقے سے سب چیز ہو جائے گی یہ میں آپ سے آپ کے چینل کے مادیم سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نوبت آنے سے پہلے آپ معاملہ سامال سکتے تھے نہ کہ آپ کو ہائی کوٹ سے نردیش لینے پڑتے ہیں کسی بھی ایک بھی انسیڈنٹ اس طریقے کا نہیں ہوا ہے اور ہونے بھی نہیں دیا جائے گا سار اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچ گئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں انسیڈنٹ نہیں ہے تو کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں آپ کیا حالات خراب ہو نہیں آپ کیسی بات کریں اتنے لوگوں کا وہاں ہونا اتنا sensitive matter ہونا اس کے بعد یہ پرشاسن کی شاسن کی مستعدی ہے ان کی جس کو وہ ہے کہ کسی بھی طریقے کی ایک بھی اس پرکار کی کوئی گٹنا نہ ہونا اور آگے بھی نہ ہو اس کے لئے پوری تیاری ہے سار ایک چھوٹی کی جانکاری سار اس پر پلیس دے دیجئے کہ کل دھارہ ایک سو چوالیس لاغو کی گئی اور اس کے تحت پانچ سے زیادہ لوگ کہیں کٹھے نہیں ہو سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے سے ہی لگاتار جب لوگ آ رہے تھے تو precautionary steps کیوں نہیں اٹھائے گئے میں آپ سے گلارش کروں گا کہ اس وشہ پہ بہت بات ہو چکی ہے میں آپ سے یہ بالکل انورود کروں گا کہ ابھی جو فیلال جو اس کتی ہے ہم اس کتی کو وہ کسی طریقے سے rumors کے مادیم سے یا کوئی اس طریقے کے elements اس سارے میں نہ گھ جائیں یا کسی طریقے سے کوئی اس کا مسیوز نہ کرے سر اس طرح کی خبریں کی پورے ہریانہ میں لائٹ بند رکھی گئی ہے بجلی کو بند کیا گیا ہے احتیاطا نہیں اس کی کوئی میرے پاس جان کرے نہیں ہے بہت شکریہ عمیت حریہ جی نیوز وال انڈیا سے بات کرنے کے لیے آپ نے ایسے حالات میں اپنا قیمتی وقت نکالا ہم سے بات کرنے کے لیے لوگوں سے اپیل بھی آپ نے کی بہت شکریہ ہمارے ذریعے ابھی نا اپادیا مرسا جڑ گئے نیوز وال انڈیا سموا دھتا ابھی نا اپادیا حالات آپ سے جاننا چاہیں گے فلال پنچکلا میں حالات کیا ہیں پلٹ دیا گیا ہے ساوک پر پرشاستان ابھی کوئی بھی کاروائی فلال نہیں کر رہا ہے جو پوری جنتہ ہے وہ اگر ہو چکی ہے تمام میڈیا سر بھی جو ہے الٹے پا واپس بھاگ رہے یہاں سے کیونکہ یہ جو آواز ہے یدی میرے فون کے ذریعے آپ سن پھائے تو یہاں پر پولیس کچھ کاروائی پولیس کی طرف سے کاروائی شاید یہاں پر کی جاری ہے اس کے لاما ایک خبر کا اپنے چینل کے ذریعے آپ کو کر دوں کہ یہی پر نزدیک میں سیکٹر تین ہے وہاں پر آسو گیس کے گولے سکے گئے اور یہاں پر بھیر بہت جانبا ہوگ رہ چکی ہے اور اب میڈیا والوں کو یہاں سے واپس بھائینا پڑ رہا ہے مجھے میرے میرے ہمارے تمام ذاتیوں کو جو ہے یہاں سے واپس دورنا پڑ رہا ہے کیونکہ بھیر جو ہے وہ آگے کی طرف آگے یہ پہلا بیرکیٹ جو ہے وہ بھیر میں توڑ دیا پہلا پہلا گستہ انہوں نے میڈیا کی اوپی وینس پر نکالا اوپی وینس کو چوڑا میرے کیمرے میں میں نے شوٹ بھی کیا دیکھا بھی ہے اوپی وینس کو پلٹا دیا اور اس کے بعد جو پہلا بیرکیٹ ہے اس کو جو ہے یہاں پر جو موجود لوگ ہیں جو کی صبح سے خاموش بیٹے ہوئے تھے اب ان کی خاموش ہی ٹوٹی ہے ٹوٹی ہے تو گصے کے روپ میں ٹوٹی ہے اور گصے کے روپ میں ایسے ٹوٹی ہے کہ ہاکی کے ڈنڈوں سے ہاکی کے ڈنڈے لہراتے ہوئے یہاں پر ہم تامنے دیکھ پا رہے ہیں جو صبح سے خاموش بیٹے ہوئے تھے جو صبح سے بول رہے تھے کہ چاہے جو بھی جو بھی اعلان ہو چاہے سجا ہو یا مافی ہو جو بھی ہو ہم ہنسہ نہیں کریں گے لیکن اب ہم انہی لوگوں کو یہاں پر ہنسہ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ پا رہے ہیں سیکٹر تین میں پولیس کو جو ہے ابھی بھی یادی آپ آوات سنیں تو ٹیئر گیس کے گولے سیکٹر تین میں سوڑ جائے رہا اور یہاں پر بھی شروع ہو گیا ہے پرشاستان کو اب جوابی کارواہی کرنے کے لیے یہاں پر مجبور ہونا پہڑ رہا ہے کیونکہ جی فیلال جہاں پر ابھی ابھی ناؤں سے باہر یہاں پر ہو چکی ہے کیونکہ میڈیا کی گاریاں ان کے سب سے نزدیک ہیں اور اب جو ہے پرشاستان کے لوگ یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں پیشے کی طرف سے میں یہاں پر دیکھ دیکھ پا رہا ہوں کہ بڑے عدکاری جو ہے وہ یہاں پر پہنچے ہیں علاقے کی جو ڈی سی ہیں وہ یہاں پر پہنچی ہیں اور ڈی سی کے ساتھ نے اب جو ان کا پرشاستان کے دل ہے اور ڈی سی میرے سامنے یہاں پر خود اب ہیلمیٹ پہن رہی ہیں جاتی ساتھ ڈی سی کو جو بلیٹ رویف جیکٹ ہوتی ہے وہ یہاں پر ان کو دی جا رہی ہے اور بلیٹ رویف جیکٹ اور ہیلمیٹ پہننے کے بعد ڈی سی جو ہے اب آگے کی طرف جا رہی ہے آگے اور یہاں پر جو ہے جو پانی کی بہتار یہاں پر شروع کر دی گئی وٹر کینن وٹر کینن کا اپیوگ یہاں پر پرشاستان نے شروع کر دیا ہے کیونکہ جو بھیل ہے وہ بے کابو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے میڈیا کی گاڑیوں پر حملہ کرنے کے بعد پولیس کی بیرکیرو ٹیم کو توڑنے کی کوشش ہوئی ڈی سی یہاں پر پہنچی ہے باقی پورا عملہ یہاں پر لگا ہوا ہے اور اب جو پانی کا فضوارہ ہے وہ یہاں پر پانی فریک کر کے بھیل کو تتر بتر کرنے کی کوشش یہاں پر کی جا رہی ہے کیونکہ یہ تو ثبیرے سے مانا جا رہا تھا کہ یہ جو خاموش بھیل بیچی ہے یہ یدی ان کے منمافق آدیش کورٹ نہیں سناتی ہے تو پھر اس بھیل کا کیا رکھ ہوگا ہے اس کا اندازہ ہمیں تھا اور یہ آپ آوازیں سن پا رہے ہوں گے ٹیئر گیس یہاں پر شروع کر دیا گیا ہے واتر کینن کے ذریعے بھیل کو تتر بتر کرنے کی کوشش یہاں پر کی جو پردرشہ جو ڈیرہ کے پریمی ہے جو خود کو پریمی کہا کر پہ 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 وہ ڈنڈے اور ہاکی لے کر کے سامنے ہیں میڈیا کو پیچھے یہ کیسے سمرتھا گیا ابھیناو ابھیناو یہ کیسے سمرتھا گیا سب سے پہلے ابھیناو آپ سے یہی کہنا چاہیں کہ پلیز آپ احتیاط بڑھتے ہیں اپنا دھیان رکھیں اور سرکشہ بلوں کے ساتھ ہی رہیں بلکہ ان کے پیچھے رہیں اور یہ تمام اپنی ڈم تک پہنچائیں آپ اپنا دھیان ضرور رکھیں یہ یہ بتائیے مجھے ابھیناو جب ڈیرہ پرمک شانتی کے اپیل کر رہے ہیں اس کے باوجود یہ کیسے سمرتھا گیا جو اپنے گرو کی اپنے سنت کی اپیل نہیں سن رہے ہیں دراصل کل بھی ہم نے یہاں کے سرکشہ کرمیوں سے بات کی تھی تو انہوں نے ساتھ طور پر جو پولیس کے بھی تر جو ہمارے سورسز موجود ہیں انہوں نے ساتھ طور پر یہ ہمیں بتایا تھا کہ یہ ڈیرہ سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگیں جو اپنے آپ کو پری بھی بتا رہے ہیں جو اپنے آپ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ بالکل ہنسہ کرنے والے نہیں ہیں دراصل ایسا بولنے کی ہدایت دیرہ کی ہی طرف سے یہاں پر آئے ہوئے تمام لوگوں کو دی گئی تھی کہ جب تک بھی فیصلے کا اعلان نہ ہو تب تک میڈیا کے سامنے یا تو کچھ بولنا نہیں ہے اور یدی بولنے کی نوبت آئے تو صرف یہی کہنا ہے کہ ہم شانتی پون طریقے سے بیٹھے رہیں گے کسی بھی طرح کی ہنسہ نہیں کریں گے ایسا ان کو بولنے کی ہدایت دیرہ کی ہی طرف سے پہنچائی گئی تھی ایسا بتایا تھا ہمیں ہمارے وشوست سوتروں نے جو کہ پولیس کے ہمارے وشوست سوتر تھے لیکن یہ اشارہ بھی انہوں نے کر دیا تھا کہ یدی ان کے منمافق فیصلہ نہیں آتا ہے تو یہ جو بھیڑ ہے یہ کھالی بیٹھنے والی بھیڑ نہیں ہے اس بھیڑ کو یہاں پہ چھٹانے کا پہلا مقصد یہ تھا کہ پرشاسن پر کولٹ پر ایک طرح کا پریشر ڈیولپ کیا جائے ایک دباب ڈیولپ کیا جائے دوسرا اور اب جو ہے لاٹی چارل یہاں پہ میں آپ کو اس چیز کا بھی اپ ڈیٹ کر دوں اپنی بات بات میں پوری کروں گا اب لاٹی چارل یہاں پر پولیس نے شروع کر دیا ہے دیرہ کے سمرکت جو آسو گیس اور وارٹر کینن کی بوچھار سے بھی نہیں رکے تھے وہ آگے کی طرف آیا ہے اور اب پولیس نے یہاں پر لاٹی چارل کیا ہے صبح گیارہ مجھے کی بات ایک بار فیر سے یہاں پہ میں اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں اپنے درشکوں کو کیا جالت کی طرف سے بولا کہتے ہیں یہاں پر پیر گیس شروع ہو چکا ہے تیس کا سکتہ عدالت نے سبیرے ہی یہ بولا یہ بولا تھا پرشاستن اور ابھی بھیل گھوٹ آئی ہے بھیتر کی درخت اور آپ پولیس پرشاستن کوئی بھی انہیں روک یہاں پہ پانے والی پرشتی میں دکھائی نہیں دے رہا ہے جو دونوں بیرکیٹنگ جو دو بیرکیٹنگ کی میں بات کر رہا تھا دونوں بیرکیٹنگ کو بھیل میں توڑ دیا ہے اور توڑ کے بھیتر کی طرف آ رہی ہے یہاں تک کی پولیس والوں کو بھی بھاگنا پڑ رہا ہے اور میں بھی بھاگ رہا ہوں فیلان مقصود مجھے وقت دیجئے تھوڑا جی جی پلیس پلیس ٹیک کر آف یارسل اپنا دھیان رکھئے ابھی نو آپ سے یہی احتیاط بھرتنے کے لئے ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں اسٹیوڈیو میں بیٹھ کر لیکن پلیس اب اپنا دھیان رکھیں اور سمپرک میں ہی رہیں سرکشہ والوں کے راجیش چوہان ہمارے ساتھ جڑ گئے راجیش حالات آپ جہاں پر موجود ہیں وہاں کیسے ہیں پلیس کنفرم کریے کیا ہوای فائرنگ وہاں پر ہوئی ہے اپڈیٹ اس طرح کی نکل گئے آرے جیسے ہوای فائرنگ وہاں پر کیے تاکہ اس ڈر سے لوگ وہاں پر رکھیں تھمیں یہ ہوای فائرنگ بھی ہو رہی ہے اس کے علاوہ واتر کینن کا استعمال ہو رہا ہے لیکن سب سے ایک تو پہنچو بات ہے سینہ نے آرٹینک بلوں نے موڑتا چھوڑ دیا ہے پلیس نے بھی موڑتا چھوڑ دیا ہے پورے کلس ہیر کو دیرا پریمیوں کے حوالے کر دیا ہے اور یہاں پر وہ منوان ہی کر رہے ہیں یہ جی راجیش لیکن ہائی کورٹ نے آج صاف کر دیتا کہ حالات سے نپٹنے کے لیے فورس ہتھیاروں کا استعمال بھی کر سکتی ہے اگر حالات وہاں پر قابونی وارٹر کینن ہیں آنسو گیس ہے کیسے تو قابون میں آئیں گے لاٹی چارج وہاں پر ہو کیا آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر دیکھئے مقصود جب سینک موڑتا چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد موسکل ہو جاتا ہے دیرا پریمی پوری طرح سے مانوتا کی بات کرنے والے سیو اور بھلائی کی بات کرنے والے ہمناور ہو چکے ہیں اور پیرا ملٹری پورسیز کو نسانہ بنایا جا رہا ہے ساتھ ہی میڈیا کے لوگوں کو نسانہ بنایا جا رہا ہے بہت پینک سیچویشن اس وقت راجش پلیز آپ تھوڑا سنبھلیے ہم آپ سے پھر بات کریں گے آپ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ بڑی خبر اس وقت پنچکلا سے جہاں پر حالات اب بگڑ رہے ہیں جن حالاتوں کو لے کر لگتار یہی فکر ستا رہی تھی کہ کہیں حالات بے قابو نہ ہو جائیں فیصلے کے بعد کیونکہ جس بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر دیرے دیرے کر کی کٹھا ہو رہے تھے کیوں اس جماورے کو ہونے سے پہلے ہی روکا گیا کیوں نہیں اسے روک دیا گیا اور جب کی ہائی کورٹ کی بیک سخت ٹپنی کل آ چکی تھی کہ تمام لوگوں کو باہر نکالا جائے لائن آرڈر قانون بیوستہ کو بنائے رکھا جائے آج بھی اس معاملے میں سنوائی ہوئی وہاں پر اردسینک بلوں کی ٹکڑیاں موجود ہیں پولیس فورس وہاں پر موجود ہیں سینہ کو بھی وہاں پر سرسہ میں وہاں پر اتارا گیا ہے فلیگ مارچ وہاں پر اس نے کیا ہے ان سب کے بیچ اپیل کی گئی ڈیرہ پرمک کی طرف سے اپنے سمردکوں سے کہ وہ کسی بھی طرح سے شانتی بھنگ نہ کریں اس کے باوجود اگر یہ حالات ہو رہا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے انیل جین کو آپ کو سنواتے ہیں بہلے وہ کیا کہہ رہے ہیں کام کر رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی قانون کو ماننے والی پارٹی ہے ہماری سرکار قانون کا جو فیصلہ ہے اس کو لاغو کروانے میں مستعد ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں رکھے جائے گا جس طرح سے بابا ران رحیم کی پاپولنٹی ہے لاکھوں لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں کروڑوں ان کے سمردک ہیں تو حریانہ میں آپ حریانہ کے پرباری بھی ہرارہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بھی ہے کس طریقے کے انتظامات کیے گئے ہیں جسے کی کسی طرح کا اوبترہ نہ فیل سکے یا کوئی بڑی گھٹنا نہ ہو سکے نہیں سرکار نے سرچہ کی درشتی سے سارے انتظامات کیے ہیں کیندر کی ٹکڑیاں بھی گئی ہیں سینہ کو بھی الیٹ کر کے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں کوئی دور آئی نہیں کہ ان کے بہت سمردک ہیں بہت بڑی سنکھیاں میں سمردک ہیں اور میں ہریانہ کی جنتہ سے اور ڈیرہ کی پریمیوں سے بابا کی بھکتوں سے نبیدن کرتا ہوں کہ قانون کے معاملے میں قانون کا ساتھ دیں سرکار کا سوہارت بنائے رکھنے میں سہیوک کریں انیل جین سوہارت بنائے رکھنے کے اپیل کر رہے ہیں یہاں پر بی جے پی کے پروکتہ ہیں نیتہ ہیں آئی ٹی سل کے ابینہ اپادیا ایک بار حملہ میڈیا پر ہے سرکار کہاں ہیں پرشاسن کہاں ہیں ابینہ اوز ہم دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے ابینہ اوز اور راجیش چوہان ہمارے دونوں سمہ داتا وہاں پر لگاتار بنے ہوئے ہیں اور اپنی جان جوخی میں ڈال کر یہ پل پل کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں ہم شکر گزارے ہیں ان کے لیکن ساتھ ہی اس بات کی امید بھی کرتے ہیں کہ وہ صحیح سلامت ہو سا کشلوکوں کی جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں ظاہر طور پر وہ کہیں سے بھی اچھی نہیں کی جائے گی کہ آخر کیوں میڈیا کی گاڑیوں کو یہاں پر نشانہ بنایا گیا اور سوال اس بات کو لے کر بھی کہ جو پلیس بل وہاں پر تیناک ہے وارٹر کینن کا استعمال اس کی طرف سے کیا گیا آنسو گیس کے گولے چھوڑے گئے لیکن اس کے باوجود حالات جو ہیں جس طرح سے بیریکیٹنگ کو توڑ کر آگے بڑھ رہے ہیں ڈیرہ سمرتھت سوال اس کو لے کر بھی ہیں کہ اب تک جو خاموش تھے مانفتہ اور مانف سیوہ کی جو بات کرتے تھے وہ کیوں ہنسک ہو گئے ہیں کوٹ کے فیصلے آنے کے بعد اور سوال ایک بار پھر سے کیا ان حالاتوں سے بچا جا سکتا تھا یہ ایک بڑا سوال اس وقت دونوں راجعوں کے مکرمندریوں نے اس بھی چاندی کے اپیل کی ہے ڈیرہ سمرتھوں کے آگے کہتے ہوئے تھوڑا سا افسوس بھی ہو رہا ہے کہ پولس وہاں پر کام نہیں کر رہی جو جوان ہیں وہ ان کے آگے ایک طرح سے ہارے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دونوں راجعوں کے مکرمندریوں نے چاہے پنجاب کے مکرمندریوں کیاپٹن امریندر سنگھ اور ہریانہ کے مکرمندریوں منوحلال کھٹر دونوں کی طرف سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی گئی ہیں لیکن وہ سمرتھک جو کی فیصلہ آنے سے پہلے تک شانت دکھائی دے رہے تھے وہ اشانتی پھیلا رہے ہیں ہنسا کی خبریں اس وقت اس طرح سے سامنے آ رہی ہیں کسی بھی لحاظ سے اچھا نہیں کہا جائے گا ان ہنسا کی خبروں کو اور اسے جائز بھی نہیں ٹھہرائے جا سکتا بھلے ہی یہ وہ تمام بھکت ہیں جو بابا کو پتا جی کہتے ہوں جو انہیں اپنا سب کچھ مانتے ہوں اپنا سروے سروہ اور اپنا سربس انہیں چھاور کرنے کی مانتے ہوں لیکن ہماری طرف سے بھی لگاتار یہ اپیل کی گئی تھی کہ آپ آویش میں آ کر ہنسا کوئی بھی کرتے ہیں تو آپ اپنے ہی لوگوں کو اپنی ہی سمپتی کو نقصان پہنچاتے ہیں اپنے راج کی اپنے دیش کی سمپتی کو نقصان پہنچاتے ہیں اس سے بچا جائے تو بہتر ہوگا لیکن چاہے وہ دیرہ پرمک کی اپیل ہو یا پھر مکی منتریوں کی اپیل ہو یہ اپیل ناکافی ثابت ہو رہی ہے ان تمام سمرتکوں پر ان تمام لوگوں پر جو کی پچھلے دو دنوں سے دیرہ جمائے ہوئے ہیں بابا رام رحیم کے سمرتن میں اس فیصلے سے پہلے ہی جس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش مہا پر کی گئی سوتروں کے حوالے سے جس طرح کی خبریں بھی نکل کر سامنے آتے رہی کہ یہ سب کچھ اپنے سمرتکوں کو گھروں سے باہر نکال کر سرسہ میں پنچکلا میں اور باقی اور جگہوں پر سڑکوں پر اتارنے کا جو یہ ماملہ تھا یہ پوری طرح سے سازش کے تحت بھی لوگ اسے جوڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ اپیل دیرہ کے اندر سے ہی ان سے کی گئی تھی کہ وہ باہر نکلیں اور سمرتن میں آئیں لیکن یہ کیسا سمرتن ہے کہ کوٹ کا فیصلہ جو کی سب سے اوپر ہوتا ہے اس فیصلے کے آنے کے بعد اور جس میں کی دوشی قرار دیا گیا ہے اتنا سب کچھ بھی سارے ثبوت اور گواہوں کے بعد ہی کوٹ اس نتیجے پر پہنچی ہے اس کے بعد بھی یہ کیسی اندھ بھکتی ہے یہ کیسا سمرتن ہے کہ آپ حنصہ کرنے پر اتنے اتار ہو گئے ہیں کہ وہاں پر توڑ پوڑ کرنے سے نہیں چوک رہے ہیں اور اپنے ہی لوگوں پر وہ جو کی آپ کی سرکشہ کے لیے وہاں پر تینات ہیں اس پر آپ حملے کرنے سے نہیں چوک رہے ہیں یا پھر میڈیا جو کی خبر دکھانے کے لیے اور حالات کو بیان کرنے کے لیے وہاں پر پہنچا ہوا ہے آپ اس پر حملے کر رہے ہیں یہ تصویریں آپ کے سامنے چلی ویچن سکرین پر ہیں یہ وہ تصویریں اس بریکٹ کے اندر اس گھیرے کے اندر ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں میڈیا کی اس گاڑی میں کیسے وہاں پر توڑ پوڑ کی گئی تمام لوگ وہاں پر پہنچے نارے بازی بھی وہاں پر ہوئی ہاتھ اٹھا کر اور جو ان کے ہاتھ میں تھا جاہے وہ پتھر ہو یا کچھ اور ہو اس سے اس او بی وین کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے تصویریں آپ کے سامنے چلی ویچن سکرین پر لگتار ہم اس بڑی خبر پر بنے ہوئے ہیں جو میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اس وقت ان کو نشانے پر یہاں پر لیا گیا ہے روپان شپروید ہمارے ساتھ یہاں پر مرے ہوئے سپریم کوٹ کے آگے ہم ان سے اس معاملے میں جانکاری تو لیں گے ہی ایک وکیل ہونے کی حیث سے ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں سر آپ بتا رہے تھے ہمیں سمجھا رہے تھے آگے ڈیرہ پرمک کے پاس راستہ کیا بچا ہے لیکن اب آج اگر کوٹ کے باہر اس طرح کے حالات ہوں تو کیا کچھ ایسا ایسی سیچویشن بنائی جا سکتی ہے کہ اٹھائیس تاریخ کو جب فیصلہ سنایا جائے تب انہیں کوٹ میں حاضر ہونے سے چھوٹ دی جائے یا پھر کوٹ میں آنا ہی ہوگا پیسلے کے لیے سر آپ سے پردگرہ لیں گے آرے سوڈی صاحب کو سن لیتے ہیں پورو جسی سے وہ کیا کہہ رہے ہیں چلیے پرشانت یاگی اور راجش چوہان نیوز والڈ انڈیا سمما داتا ہمارے ساتھ جڑ دیں پرشانت اس وقت آپ کہاں موجود ہیں آپ کے پاس کس طرح کی اپ ڈیٹ ہیں راجش چوہان میری آواز آپ سن پا رہے ہیں اپ ڈیٹ آپ سے جاننا چاہیں گے راجش حالات کیسے ہیں حالات بہت خراب ہے پنچکولا میں چاروں طرف فائرنگ کی آواز آ رہی ہے اور جو اپ ڈروی اس عدالت سے باہر تک پہنچ گئے ہیں ان کو نینتج کرنے کے لیے ویسٹن کمان سے سینہ کو باہر آنا پڑا ہے سینہ نے مورچہ سوالا ہے سی بی آئی کی کوٹ کے آس پاس کے علاقے میں اور ابھی جو اپ ڈروی ہیں وہ رہائیسی علاقوں میں جو سیکٹر کے علاقے ہیں پنچکولا کے ان کے بیج گھوس آئے ہیں اور چاروں طرف سے گولیوں کی فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں فیلال فائرنگ کا آپ یہاں پر ذکر کریں کہ فائرنگ کی آواز آ رہی ہے کتنی تعداد میں جوان وہاں پر موجود ہیں جنہیں اس بھیڑ کو قابو کرنے کی چنوٹی ہے جی دیکھیں کئی طرح کے مورچے تھے سب مورچوں پر الگ الگ جگہ تھے کہیں پر پیرا ملٹی کہیں پر خریانہ پولیس تھی الگ الگ مورچے تھے کہیں پر دو ہزار کی سنگشہ تھے لیکن اب جو ہے حالات بگر چکے ہیں سٹی نینتن سے باہر ہے اور جو سب سے بڑا خطرہ جو پیدا ہوا ہے وہ ریحاتی علاقوں میں گز گئے ہیں کیونکہ یہ سیکٹروں کا علاقہ ہے اس طرح دو سیکٹر تین سیکٹر چار سیکٹر پوری طرح سے وہ درویوں کا یہاں پر کوہرام انہوں نے مچا رکھا ہے اور لگتار ہائرنگ بھی ہو رہی ہے باہر آئی ہے تو بھی سے اس عدالت کو صرف شادی جا رہی ہے کیونکہ تمام جو جوڑی سری سے جوڑے لوگ ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں اور دیرہ موکی گرمیت رام رہیم سنگھ خود اس کیمپس میں موجود ہیں کہیں نہ کہیں جو ضروری ہیں وہ ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے انہیں کو انجنسلٹ کرنے کے لیے سینہ اور پولیس وہاں پر اس کوائز میں لگی ہے جی راجی صاحب بنے رہے گیا پرشان تیاغی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں میرے سیوگی پرشان فیلال اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں حالات وہاں پر کیسے ہیں جو دیرہ پرمک آشنم ہے اسی کے دوری تھوڑا سا ہی دور کھڑا وہ بہاری سنگھیں میں جو پولیس ہے سنکشہ بل ہیں سیارٹی ایس کے جوان ہیں سیارٹی ایس کے جوان ہیں اور پورے سرسہ میں ہی اور دو گاہوں میں رات دس بجے کی بات سے کرسی ہو لگیا تھا تو بلکل سرناٹے کا ماحول ہے حالانکہ ابھی کوئی کسی طرح کی اپریہ دکھنا کا نظکر ہوا ہے نہ کوئی سامنے آئیے جیسے کی چندگر پنچکلا میں ہوا ہے لیکن پوری پوری سنبھاونا ہے آپ پر is it liberty to take a particular view جو انویائی ہے تو انہی کی کوئی اس طرح کی اپریہ دکھنا ہونے کی آپ پر بھی سنبھاونا ہے حالانکہ پولیس جو ہریانہ پولیس ہے اور جو سیارٹی ایس کے جوان ہیں وہ بھاری سیارٹی ایس کے جوان ہیں وہ بھاری موجود ہیں پوائنٹس پر وہاں پر مستہد ہیں آپ بنے رہے گا ہمارے ساتھ سرسا کی اپڈیٹ کے لیے ہم آپ سے پھر پہنچیں گے لیکنی فلال پنچکلا کا روک کریں گے راجیش بڑا سوال یہ کی اب پولیس کیا کر رہی ہے کیا ہیلیکاپٹر سے نکالا جائے گا رام رحیم کو وہاں سے بابا کو دیکھیں ویسٹن کمان ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ پورا بھارت کی پسٹمی کمان ہے کہ چوٹی بات نہیں ہے معمولی بات نہیں ہے بہت سرکسہ ہے بہت ساربندی ہے وہاں پر کوئی اچھی دکھت نہیں ہے پسٹم کمان کے کیمپلس میں یدی لیرہ مکی پہنچ جاتے ہیں وہاں پر پہنچنے کی کسی کی عمت نہیں ہے کیونکہ وہاں پر بڑی سنچہ میں سینہ ہے اسلاحہ ہے اور تمام طرح کہ وہاں پر گھیرہ بندی ہے وہاں کوئی دکھت نہیں ہوگی لیکن دکھنا یہ ہوگا کہ وہاں تک ابھی تک وہ پہنچ پائے ہیں نہیں ہے کیونکہ جو عبدروی ہیں وہ کورٹ پریسر کے کافی نزدیک پہنچ چکے ہیں ریہائیسی علاقوں سے ہوتے ہوئے پھوری طرح انینترک ہوئے اور جیسا کہ میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا کہ سیکٹر تین اور چار کے آس پاس کے علاقوں میں جہاں پر رکھا گیا تھا اتنی بڑی تعداد میں دیرہ پریمیوں کو وہاں پر جب انہوں نے پتھراؤ شروع کیا جب انہوں نے اینٹیں پیکٹنے شروع کی تو وہاں پر اپرا تفریقہ ماحول ہو گیا پیڑوں سے تہہیاں توڑ کر انہوں نے جنڈے مارنے شروع کیے اور جیسے ہی شورگل ہوا تو پولیس اور پیرا ملٹری پورسز کے دستوں نے اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور اس کے بعد ان کے حوصلے برند ہوگے وہ آگے بڑے اور یہی سے ہوتے ہوئے کافی لوگ سی بی آئی کوٹ کی طرح پہنچے ہیں کہیں نے کہیں ان کی پہنچ جو دیرہ مخی تک پہنچنے کی ان کی کوشش ہے اسی قوائز میں لوگ آگے بڑے ہیں اور جی رہائیسی لاکھوں میں خوشے ہیں ان لوگوں نے بھی یہاں پر اپرا تفریقہ ماحول کر دیا ہے حالانکہ ابھی بھی بہت جگہ ہے پر جو سیکٹروں میں ہیں پولیس بل ہیں بلکل یہاں پر کرسی جیسے حالات ہیں لوگ دہشت میں ہیں پوری طرح سے خوف جدہ ہیں لیکن ابھی بھی اس کے تیب بہت ناجکھے جسے جی جن سیکٹر کا آپ ذکر کر رہے تھے وہاں سے پتھراف کی بھی کیا خبریں ہیں اور آپ اس وقت جہاں پر موجود ہیں وہاں پر سیچویشن کس طرح کی ہے حالات کیسے ہیں کیونکہ سوال اس لیے کیونکہ کوٹ میں بھی اس وقت فلال وہاں پر موجود ہیں بابا رام رہیم دوشی قرار دیے جانے کے بعد کیسے انہیں باہر نکالنا ہوگا میڈیکل چونکی ہونا ہے جیسا کہ آپ بتا رہے تھے اس کے بعد انہیں جیل میں بھی رکھنا ہے وہاں پر دیکھیں سینہ میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا کہ آج پر سینہ کافی نکلا رہی ہے اس علاقے کو جہاں تک میرا انمان ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کر لیا جائے گا ان علاقے ہیں ان علاقوں میں دکت سب سے زیادہ ہے حالانکہ وہاں بھی آمنہ سامنا ہو رہا ہے پولیس کا پیراملٹی فورس کا اور سینہ کا آمنہ سامنا دیرہ مکھی کے انگیائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ پتھراو کر رہے ہیں لگاتا کہ بھی 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 رہے ہیں لیکن ان کو دکیلہ جا رہا ہے وہاں مجھے لگتا ہے لگاتار بنے ہوئے ہیں سینہ کو موچا وہاں پر سمالنا پڑا ہے بھیڑ کو قابو کرنے کے لیے اس سے پہلے پولس کے اوپر ذمہ داری تھی اردسینک پلوں پر ذمہ داری تھی لیکن جو حالات وہاں پر اس وقت بنے ہیں وہ بے قابو ہوتے دیکھ سینہ کو وہاں پر موچا سمالنا پڑا ہے اور لگاتار ہم آپ کے سامنے وہ تصویریں بھی دکھا رہے ہیں ٹیلیویجن سٹین پر کیسے میڈیا کی گاڑیوں کو وہاں پر نشانہ بنایا گیا تمام میڈیا کنمیوں کو وہاں سے ڈال لگا کر وہاں پر سے بھاگنا پڑا اپنی جان بچا کر ہمارے دونوں سیوگی لگاتار جان جوکی میں ڈال کر تمام اپ ڈیٹ ہم تک پہنچا رہے ہیں ایک راجے چوہانے جو کی بنے ہوئے پنچکولا میں ہمارے ساتھ اور دوسرے ابھیناو اپادیا ہیں ابھیناو جہاں پر موجود تھے وہاں پر کس طرح سے دوڑ کر انہوں نے اپنی جان بچائی اور انہوں نے تمام اپ ڈیٹ ہم تک پہنچائی ہیں یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں دو نیوز چینلز کی جو او بھی وین ہیں انہیں بھی کیسے نشانہ بنایا گیا ہے یہ اسی کی تصویر ہے آپ کے سامنے چلیویجن سٹین پر کچھ اور گاریا بھی جو ماں پر موجود تھی ان کو بھی یہاں پر نشانے پر لیا گیا ہے راجش میری آواز آپ سن پا رہے ہیں بھیڑ کو قابو کرنے کے لیے سینہ کو وہاں پر موڑشا سنبھالنا پڑا ہے لیکن جو الگ الگ حصوں سے کہیں سے چھٹ پٹ جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی پریشان کرنے والی خبریں ہیں موسیقی موسیقی